اسلام علیکم جی آپ سب لوگ ہو جائیں تیار جن کے پاس پرانی گاڑی ہے جن کی گاڑی کا انجن 660 سی سی یا ہزار سی سی ہے یا جن کی گاڑی کی انجن کی مائلج زیادہ ہو چکی ہوئی ہے یا جن کی گاڑی کا موڈل پرانا ہے کیونکہ آ رہا ہے ونٹر سیزن اور ونٹر سیزن میں یہ گاڑیاں مورننگ کے ٹائم میں سپیشلی جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں مثلا گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی گاڑی پک نہیں پکڑتی گاڑی کے آر پیم ڈاؤن رہتے ہیں انجن وائبریشن کرتا ہے گاڑی پانچ سے دس منٹ تک آپ کھڑی کرتے ہیں وام اپ کرتے ہیں اور ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ ہماری کچھ کتاہیاں ہوتی ہیں میں ہوں نبیل شرف اور آپ دیکھ رہے ہیں اوٹو سلوشنز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو آپ کی گاڑی سے متعلق کچھ ایسی انفرمیشن دوں گا کچھ ایسی پانچ سے چھے چیزیں بتاؤں گا جن کو آپ نے ونٹر سیزن کے پیک مطلب پیک ونٹر سیزن کے آنے سے پہلے پہلے یا ونٹر سیزن سٹارٹ ہونے سے پہلے پہلے ریڈی کر لینا ہے اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو کافی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا اس مقصد میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے ہماری گاڑی کی بیٹری آپ کی گاڑی کی بیٹری پاورفل ہونی چاہیے اس کا گریوٹی لیول اچھا ہونا چاہیے اور گاڑی کی بیٹری مطلب زیادہ پرانی نہیں ہونی چاہیے اگر گاڑی کی گاڑی کی بیٹری میں یہ ساری پرابلمز ہوں گی تو جب سپیشلی جب آپ مورننگ میں گاڑی کو سٹارٹ کریں گے تو پہلے سلف پہ میبھی گاڑی سٹارٹ نہ ہو یا میبھی دو سے تیسرے سلف پہ گاڑی کا سلف ہی نہ ہو مطلب گاڑی کا انجن ہی نہ گھما سکے بیٹری تو گاڑی کی بیٹری جو ہے وہ آپ ریڈی کر لیں نمبر دو پہ ہے ہماری گاڑی کا تھرمو سٹیٹ والف تھرمو سٹیٹ والف کی میں بہت زیادہ ویڈیوز بنا چکا ہوں ہماری گاڑی کے انجن میں کولنگ سسٹم کی لائن میں لگا ہوتا ہے تھرمو سٹیٹ والف کچھ لوگ گرمیوں میں جب ان کی گاڑی آور ہیٹ ہوتی ہے یا ہونا شروع کرتی ہے یا وہ اس سے بچنے کے لیے آور ہیٹنگ سے بچنے کے لیے ڈرتے ہیں وہ اس کو تھرمو سٹیٹ والف کو ریموو کروا دیتے ہیں اگر آپ کی گاڑی کے انجن میں تھرمو سٹیٹ والف نہیں ہے تو سیزن سے پہلے گاڑی کے انجن میں تھرمو سٹیٹ والف ضرور لگائیں تھرمو سٹیٹ والف لگانے کا فائدہ یہ ہے کہ گاڑی اپنی جلدی آپریٹنگ ٹمپریچر پہ پہنچے گی جتنا گاڑی کو وام اپ ہونے کی ضرورت ہے گاڑی کے انجن کو جتنا وام اپ ہونے کی ضرورت ہے اس کے بعد جتنی جلدی گاڑی آپریٹنگ ٹمپریچر پہ پہنچے گی گاڑی کے انجن کے اندر جو کمبسشن پراسس ہے جو گاڑی کا انجن کے اندر فیول برن ہو رہا ہے وہ ایک اچھے طریقے سے پورا فیول برن ہوگا اور آپ کی گاڑی کی پک بھی اچھی ہو جائے گی اور گاڑی کی فیول کنزپشن بھی بہتر ہوگی تو گاڑی کا انجن اسی وقت گرم ہوگا جب تھرمو سٹیٹ کا والب اوپن ہوگا اور پول انڈ جو ہے وہ ریڈیٹر میں آئے گا تھنڈا ہونے کے بعد دوبارہ انجن میں جائے گا نمبر تین ہے ریڈیٹر فین ریڈیٹر فین اور تھرمو سٹیٹ والب کا بڑا گہرا کنیکشن ہے جیسے ہی تھرمو سٹیٹ والب اوپن ہوتا ہے ریڈیٹر فین آن ہو جاتے ہیں کچھ لوگ اسی ڈر سے ریڈیٹر فین کو ڈائریکٹ کروا دیتے ہیں کہ وہ آٹومیٹک نہیں چال رہے وہ گاڑی کے انجن کے اپریٹنگ ٹمپریچر کے ساتھ نہیں چال رہے تو وہ ان کو ڈائریکٹ کروا دیتے ہیں اگر آپ نے ایسا کیا ہوا ہے تو ونٹر سیزن سے پہلے گاڑی کے ریڈیٹر فین جو ہیں وہ ان کو انڈائریکٹ کروا اتنی جلدی گاڑی اپنے اپریٹنگ ٹمپریچر پہ پہنچے گی گاڑی کے آر پی ایم جو ہوں اتنی ہی جلدی ڈاؤن ہو جائیں گے اور آئیڈل پہ گاڑی سمودھ رہے گی ونٹر کا پیک سیزن ہو اور مورننگ کا ٹائم ہو اور آپ کی گاڑی میں نہ تو تھرمو سٹیٹ والب ہو اور نہ ہی ریڈیٹر کے فین جو ہیں وہ انڈائریکٹ ہو اور آپ کی نہ تو بیٹری پاورفل ہو تو سوچیں آپ کو کتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم کبھی سیریس نہیں لیتے ہم کہتے ہیں نہیں ہے تھرمو سٹیٹ وال تو کوئی بات نہیں ہے ریڈیٹر فین ڈائریکٹ چال رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے بیٹری اتنی پاورفل نہیں ہے تو ہم پش کر کے دھکا لگا کے گاڑی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں کوئی بات نہیں ہے چار پہ جو چیز ہے وہ ہے ہماری گاڑی کا انجن آئل ابھی انجن آئل جو ہے وہ سٹینڈر جو چلتا ہے پرانی گاڑیوں میں یا جن کی مائلیج زیادہ ہوتی ہے زیادہ تر یوز ہوتا ہے بیس پچاس لیکن اگر آپ کی گاڑی کے انجن کی مائلیج کم ہے اور انجن کی کنڈیشن تھوڑی پرفیکٹ ہے تو آپ کو تھوڑا سا شفٹ ہو جانا چاہیے گاڑی کے مطلب بیس پچاس سے نیچے آپ کہہ لیں کہ دس چالیس پہ یا پانچ تیس پہ اس طرح شفٹ ہو جانا چاہیے ٹمپریچر کے حساب سے میں آپ کو فورس نہیں کر رہا کیونکہ پرانی گاڑی کے پرانے انجن میں بیس پچاس آئل جو ہے وہ اچھا رہتا ہے لیکن اگر آپ سردیوں میں تھوڑا دو تین مہینے کے لیے یا ایک دو آئل جو ہے وہ تھوڑا پتلا بھی یوز کر لیں گے تو چلے گا پتلے آئل سے کیا ہوتا ہے ایک تو گاڑی کا انجن کی سٹارٹنگ بہت سموت ہوتی ہے انجن کو گھومنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی دوسرا ہماری گاڑی کے انجن میں جو آئل پمپ لگا ہوتا ہے اگر آئل پتلا ہوگا تو اس کو آئل کو پش کر کے آئل انجن میں بھی بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی پمپ کا زیادہ زور نہیں لگے گا اور گاڑی کے انجن میں سے کوئی نوائز بھی نہیں آئے گی صبح جب مورنگ میں آپ سٹارٹ کریں گے ویسے تو آپ بیس پچاس کا کونسپٹ ختم ہوتا جا رہا ہے گرمی ہو یا سردی سنثیٹک اور سیمی سنثیٹک آئل ہی یوز ہو رہے ہیں جس میں زیرو ڈبلیو ٹونٹی ہے فائی ڈبلیو ٹونٹی ہے فائی ڈبلیو ٹھارٹی ہے تو فائی ڈبلیو ٹھارٹی جو ہے وہ ایک اچھا خاصا سٹینڈڈ آئل ہے جس کو آپ سردی گرمی بھی یوز کر سکتے ہیں ایک آج چیز اور ہے اس سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ اس چینل پہ آپ کی گاڑی سے متعلق اسی طرح کی بیشمار انفرمیشنز کی ویڈیو آتی رہتی ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں اور ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک بھی کر دیں اس کے بعد آپ کی گاڑی کے اگر ٹیپٹس اڈجسٹیبل ہیں تو گاڑی کے ٹیپٹس بھی اڈجسٹ کروالیں کیونکہ ٹیپٹس کا بہت رول ہوتا ہے گاڑی کے انجن سٹارٹنگ میں فیول کنزپشن میں اور پک میں ٹیپٹس کو بھی اڈجسٹ کروالیں اس کے بعد گاڑی کے جو سپارک پلک ہیں ان کا بھی بہت اہم رول ہوتا ہے اگر گاڑی کے سپارک پلک کی انجن کے کمبسچن میں سپارکنگ اچھی نہیں ہوگی تو گاڑی کا انجن جو ہے وہ مسنگ کرے گا سپارک مس ہوگی تو انجن مس کرے گا تو سپیشلی ونٹر سیزن میں اگر سپارکنگ مس ہو رہی ہو تو کافی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اپنی گاڑی کے ساتھ ساتھ اپنا بھی خیار رکھیں اللہ حافظ